اسلام علیکم دوستو ابو تربازی کے راز رمج کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اشگر اور سب دوست سنائیں کیسے ہیں سب خیریت کیسا چلا ہے سب دوستوں کا شوق اچھا دوستو آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو ہونے لگی اس بارے میں دوست اکثر جو انہوں وہ یہ خیال ہی نہیں کرتے جوڑا لگاتے ہوئے جس وجہ سے کبوتر پرواز میں کم ہو جاتے ہیں بعض اوقات اس سے پہلے کہ میں اپنا ٹاپک کی طرف ہوں جن دوستوں نے ابھی دائم ہمارا جو چینل ایک کبوتر بازی کے راز رمج اسے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں بیل کے ایک ان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے اچھا دوستو آج جن کبوتروں سے شوق کروانے لگوں یہ ہیں ہمارے سلارے ٹیڑی کبوتر یہ دیکھیں یہ بھی پٹھی ہے ابھی اس نے جو انہوں وہ دستی صاف کی ہے گھرے گھر کی پٹھی ہے اس نے بڑے اچھے ریزلٹڈ کبوتر اسے کے لئے میں کونمالے ٹیڑی کبوتر اور سلارے ٹیڑی کبوتر ان میں سے بنائی ہے یہ ہم میرے بڑے ہی شاندار اور ریزلٹڈ کبوتر جن پہ میں آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتا اچھا دوستو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بریڈر اچھے پروازی کبوتر کی پلک کیسی ہونی چاہیے بریڈر کبوتر کی پلک بات تو سب سے پہلے یہ ہے کیسی ہونی چاہیے کیوں ہونی چاہیے کیا وجہ ہے یہ سب سوالوں کے جواب آج آپ کو دوں گا تاکہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکیں یہ پہلے ذرا شوق کریں میری سلاری موادہ کا یہ ہے شوق کر لیں پھر اپنے ٹوپک کی طرف آتا ہے یہ لیں دوستو پہلے تو شمادہ کی پلک چیک کریں آنکھ دیکھ لیں یہ میرے سلارے ٹیڈی کبوتر اچھے دوستو اکثر سادزہ کرام ہمیں بتاتے نہیں کہ پلک کیسی ہونی چاہیے سب کہتے ہیں کہ باریک ہونی چاہیے اب باریک کیوں ہونی چاہیے بھائی یہ کبھی کسی نے بتایا کسی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں بتایا اب میری اس مادہ کی آپ پلک دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک پلک ہے اور اس کے اوپر بھی ایک پلک ہے یہ ساری عمر اتنی ہی رہے گی اس سے وزنی نہیں ہوں گی یہ جو اوپر والی پلک ایک یہ میں کھینچ کی جسے سیدھی کر رہا ہوں ایک یہ والی اس کے اوپر اگلی پلک اور پھر اس کے بعد اس کی تیسری پلک ہوتی ہے یہ آپ گوھر کر کے دیکھیں جب یہ پلک کو جھپک رہا ہوتا ہے تو آنکھ کے اندر بھی ایک ہلکی سی جھلی جہاں وہ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ گوھر کر کے دیکھیں یہ دیکھیں جب پلک جھپکے گا تو وہ باریک سی آنکھ جھلی جہاں وہ آنکھ کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ ذرا اس انگل سے بھی دیکھ لیں میرے اس مادہ کی پلک سیاہ ہے باریک پلک ہے اور میرے کھڑے میں میرے تمام جتنے بھی بریڈر کبوتر ہیں ان تمام کبوتروں میں یہ کبوتر سب سے بہترین اور آلہ ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب کچھ اسی نے کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے میرے ان کبوتروں میں جو اچھے کبوتروں کے نشانیاں ہوتی ہیں وہ ساری کوالٹیز کبیاں ہر چیز ان کے اندر مجھو گا ہے تو دوستو بات ہو رہی ہے پلک کی پلک باریک ہونی چاہیے بلکل اب اس مادہ کی یہ دیکھیں میں نے بہت زیادہ زوم ان کیا ہوا بلکل باریک پلک ہے اس کی اور اس کے اوپر اس کے جو کنگری ہوتے ہیں یہ والے دارٹس جسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب تینوں پلکیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے میں نے اسے آنکھ کو تھوڑا سا دبایا ہوا یہ دیکھیں پہلے سب سے پہلے اوپر والی پلک پھر مین پلک اور پلک کے نیچے بھی ایک جھلی ہے جو جھلی آپ کو کہتے ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین پلکیں ہوتی ہیں اوپر والی پلک کا باریک ہونا اس لیے ضروری ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو انبیلنس کبوتر ہوتے ہیں انفیٹ کبوتر ہوتے ہیں ان کی پلکیں موٹی ہو جاتی ہیں اس کی آپ کو کھلا مثال اس لیے بھی دیتا ہوں کہ مین نظیر صاحب والے جو کبوتر ہیں تو بسیکلی مین نظیر صاحب کی ایک مثال یہاں پہ دیتا ہوں مجھے یہ نظیر صاحب مین نظیر صاحب والے جو گولڈن کبوتر ہیں ان کی پلکیں بہت موٹی ہوا کرتی تھیں جب شروع میں نائنٹیز میں انہوں نے یہ گولڈن کبوتر بنائے تو ان کی پلکیں بہت زیادہ موٹی تھی وہ کبوتر ضائع بھی ہوتے تھے وہ کبوتر پاغل بھی گردانے جاتے تھے مطلب جتنی خامیاں ہو سکتی تھی وہ کبوتروں کے اندر خامیاں موجود تھی اور مین صاحب نے یہ خود برملا کہا تھا اپنی ویڈیو کے اندر انہوں نے جو ٹیڈی کبوتر ہیں وہ ختم کر دیئے تھے اب ٹیڈی کبوتر ٹیڈی کبوتر کہہ رہا ہوں جو گولڈن کبوتر ہیں وہ ختم کر دیئے تھے یہ انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر خود کہا تھا پھر میں ماظرہ چاہتا ہوں میں ٹیڈی نہیں کہنے گولڈن کہنا تھا ٹیڈی کہہ گئے ہوں تو میاں نظیر صاحب نے اپنی ویڈیو کے اندر خود کہا تھا کہ انہوں نے گولڈن کبوتر ختم کر دی اس لیے کیے تھے کہ ان کی پلکیں بڑی زیادہ موٹی تھی دوستو یہ جو پلک کا فرق ہوتا کم از کم دھائی سے تین سال کی دھائی سے تین گھنٹوں کا جو ہے وہ فرق ڈالتا ہے اتنا فرق ڈال کے کبوتر بیٹھتا ہے جس کبوتر کی یہ جو میں آپ کو پلک دکھا رہا ہوں پلک ایسی ہوگی وہ عام کبوتروں سے روٹین میں دھائی سے تین گھنٹے جو ہے وہ فرق ڈال کے بیٹھے گا یہاں پہ ایک بابا جی بھی اکثر بات سناتے ہیں کہ یہ نیاب حیدر کی چھت پہ میاں صاحب نے بچے دے رہے تھے اسے تو ایک بچہ دیا اس بچے کی پلک بہت زیادہ باریک تھی تو میاں صاحب نے تب نیاب حیدر کو کہا کہ نیاب حیدر یہ بچہ اگر دوسرے کبوتر ایک بجے بیٹھے گی یہ تین بجے بیٹھے گا دوسرے تین بجے بیٹھے گی یہ پانچ بجے بیٹھے گا دوسرے پانچ بجے بیٹھے گے تو یہ سات بجے بیٹھے گا تو وہ کبوتر نے ایسا ہی کیا کہ عام کبوتروں سے دو گھنٹے فرق ڈال کے بیٹھا اور بازی کے اندر یہ ان ریکارڈ بات ہے تو پھر بعد میں میاں صاحب نے بتایا کہ اس کی پلک جو آنو وہ بہت زیادہ باریک ہے دوسرے کبوتروں کی نسبت اس لیے وہ اتنا فرق ڈال کے بیٹھتا ہے تو دوستو اس لیے باریک پلک کا جو جوڑا جس جوڑے کی پلکیں موٹی ہوں گی اس جوڑے کو کبھی بھی جوڑوں میں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے اب یہ پلک دیکھ رہے ہیں باریک پلک ہے چھوٹے چھوٹے ڈارٹس ہیں اوپر بھی پلک ہے اور یہ آپ کو نیچے ایک جھلی دکھا رہو یہ جھلی بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو کبوتر جب آسمان پہ اڑ رہا ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ اگر بائیک چلا رہے ہوں یا آندھی آ جائے تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جاتے ہیں وہ یہی پلکوں کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو جو گریسی پن ہے آنکھ کا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو ایک سائیڈ پہ لیتا ہے دوسرا جب ہم پلک کو جھپکتے ہیں یہ ساری پلک اوپر والی نیچے نیچے والی اوپر پلک جاتی ہے تو ہماری جو آنکھ کے اندر ذرات ہوں گے وہ ذرات سائیڈ پہ ہوکے اس گریسی پن کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہیں اور اگر اسی طرح پلک موٹی ہوگی تو آنکھ کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں پوری طرح کلین اپ نہیں ہو پائیں گے اب ہوگا کیا کہ جو پلک موٹی ہے یہ دیکھیں ذرا جو موٹی پلک ہے جب وہ کبوتر پلک جھپکے گا ایک تو زور زیادہ لگے گا اور دوسرا پوری آنکھ بند نہیں ہوگی جو موٹی پلک والے کبوتر ہوں گے ان کی آنکھ پوری بند نہیں ہوگی اب وجہ کیا ہوتی ہے وہ وجہ بتارو آپ کو کہ جو موٹی پلک والے کبوتر ہوتے ہیں ان کی آنکھ بند نہیں ہوتی پوری اور آنکھ کے اندر جو ذراعات ہیں وہ پوری طرح کلین اور واش نہیں ہوتے جس وجہ سے کبوتر تکلیف محسوس کرتا ہے جب زیادہ اڑتا ہے اور اندر جو چھوٹے چھوٹے ذراعات ہیں وہ آنکھ کے اوپر پڑتے ہیں جس وجہ سے کبوتر کو تکلیف ہوتی ہے اور گھر جلدی واپسی کر لیتا ہے تو یہ تھا دوستو آج کا میرا ٹاپک کہ اچھے کبوتر کی پلک بھاری کیوں ہونی چاہیے اور کس طرح ہونی چاہیے یہ دوستو ذرا میری پہلے اب ٹاپک تو اب تقریباً مکمل ہو گیا تو اس مادہ کا ذرا شوق کر لے اور پر بھی دیکھیں یہ لیں دوستو یہ شوق کر رہے ہیں پریل چیک کریں بھگل دیکھیں کیسی شاندار سلارے ٹاڈی اور کونی والے ٹاڈی کبوتروں سے بنی مادہ دوستو جانباً جو چیز ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ آپ لوگ دوسرا پر بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ کیسی شاندار بھگل ہے جسم کی طرف جاتی ہے اور پر دیکھیں دیکھیں کیسی شاندار پر ہے ٹھیک ہے دوسرا پر بھی دیکھیں یہ ہے دوستو دم کا شوق کریں بلکل بیلنس بند دوں مرے کبوتروں کا ماشاءاللہ تیز اڈی کے مالک اور یہ پنجوں کا بھی شوق کر رہے ہیں جام نکل ہوں یہ پنجے یہ لیں دوستو اچھا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈی ذرا لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور جن دوستوں ابھی تک ہمارا جو چینل ہے کو پتر بازی کا راضر ہوں اسے سبسکرائب نہیں کیا وہاں سبسکرائب کر دیں بلکل ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والی ویڈیو ملتی رہا اب دیجئے گا اجازت کی ایمان اللہ اللہ حافظ